محبت کی تصور کے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہ تھی شاید اسی محبت کو مبالغہ پسند انسان نے خدا ہی سمجھ لیا اور انسان دوستی کو انسانیت کی میراج ٹھہرایا پھر یہی محبت جگہ جگہ نفرت، حکارت اور غصے سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں سلپ کرنے لگی محبت کی خاطر قتل ہونے لگے خودکوشی وجود میں آئی سوسائیٹی اغوا سے شبخون سے متعارف ہوئی رفتہ رفتہ محبت ہی سوسائیٹی کا ایک بڑا روح بن گئی اس جن کو ناب کی بوتل میں بند رکھنا معاشرے کے لیے ممکن نہ رہا اب محبت کے وجود یادم وجود پر عدب دخلیق ہونے لگا بچوں کی سائکالو جی جنم لینے لگی محبت کے حصول پر مقدمے ہونے لگے ساس بن کر ماں ڈائن کا روح دھارنے لگی معاشرے میں محبت کی خمیر کی وجہ سے کئی قسم کا ناغوار بیکٹیریا پیدا ہوا نفرت کا سیدھا سادھا شیطانی روح ہے محبت سفید لباس میں ملبوس امرو ایار ہے ہمیشہ دو راہوں پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے اس کی راہ پر ہر جگہ راستہ دکھانے کو سلیب کا نشان گھڑا ہوتا ہے محبتی جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے جس معاشرے نے محبت کو علم بنا کر آگے قدم رکھا وہ اندر ہی اندر اس کے انتشار سے بری طرح متاثر بھی ہوتا چلا گیا جائز و ناجائز محبت کے کچھ ٹرائفک رولز بنائے لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے زیادہ خمیر لگ جائے تو بھی سوسائیٹی پھول جاتی ہے کام رہ جائے تو بھی پپڑی کی طرح تڑک جاتی ہے شکست اور اخت بدوختی اور سوختہ سامانی آج تک سوسائیٹی جرائم کی بے کنی پر اپنی تمام قوت استعمال کرتی رہی ہے اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے گھروں میں کتنے مسلکوں میں سارا نقص ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے سوسائیٹی کا بنیادی تضاد ہی یہ ہے کہ ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں توفیق پھر تکلیف اٹھا چکی ہے جب تک یہ جن دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹرائفیک رولز مقرر نہیں ہوتے تب تک شانتی ممکن نہیں کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے